آپ دیکھنے دنیا نیوز مہمو عمران یوسف ارلینز عبدان چکے ہیں آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ وفاقی وزید اخلا محسن نکوی کا رات گئے ڈی چوک کا دورہ محسن نکوی نے ڈی چوک میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا اس وقت سب سے اہم ایس او وی کا کانفرنس ہے بین الاقوامی وفود بھی پاکستان نہ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے لیکن اب ان کی نیت واضح نظر آ رہی ہے ان کا مقصد کسی بڑے ایون کو سبوتاج کرنا ہے وفاقی وزید اخلا محسن نکوی کا رات گئے ڈی چوک کا دورہ محسن نکوی نے ڈی چوک میں سیکیورٹی کا جائزہ لیا اس وقت سب سے اہم ایس ای او کانفرنس ہے بین الاقوامی وفود بھی پاکستان آ رہے ہیں محسن نکوی کی جانب سے کہا گیا کہ میرا خیال تھا کہ یہ لوگ واپس چلے جائیں گے لیکن اب ان کی نیت واضح نظر آ رہی ہے ان کا مقصد کسی بڑے ایون کو سبوتاج کرنا ہے پہلے بھی کہا تھا کہ تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا جنون انا للہ واننا الہی راجون آج پوری قوم نے دیکھا کہ چند سو کی ٹولیوں میں انقلاب تھوڑی دیر کے لیے اوبرا پھر اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا وزیر اطلاعات اتا تارڈ یہ کہتے ہیں کہ تجاج سے فرق نہیں پڑتا گنڈاپور اپنے صوبے پر توجہ دیں شرح سود کم ہونے سے معیشت بہتر ہوئی پوری دنیا محترف ہے ملیشیا کو چاول اور گوشت کی ایک سپورٹ بڑھائی جائے گی مہنگائی چھ اشاریہ نو فیصد پر آئی ہے پچھلے سال بتیس فیصد پر تھی ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے گنڈاپور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے سیکھیں کیسے مہنگائی کو کم کیا گیا وزیر اطلاعات اتا تارڈ کی پریس کانفرنس پر انہوں نے یہ بات کی پہلے بھی کہا تھا کہ تبدیلی کا جذبہ تبدیلی کا جنون انا نلہی و انا ہلی حراجون آج پوری قوم نے دیکھا کہ چند سو کی ٹولیوں میں انقلاب تھوڑی دیر کے لیے ابرا پھر اپنے منطقی انجام تک پہنچ گیا وزیر اطلاعات اتا تارڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ احتجاج سے فرق نہیں پڑتا گنڈاپور اپنے صوبے پر توجہ دیں شرح سود کام ہونے سے معیشت بہتر ہوئی پوری دنیا محترف ہے ملیشیا کو چاولوں گوشت کی ایکسپورٹ بڑھائی جائے گی مہنگائی چھ اشاریہ نو فیصد پر آئی جبکہ بچھلے سال بتیس فیصد تھی ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری بڑھا ہی ہے گنڈاپور وزیعالہ پنجاب مریم نواز سے سیکھیں کیسے مہنگائی کم کر رہی ہیں وزیر اطلاعات اتا تارڈ پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تائیناتی کے حکمات دیئے ہیں ذرا کے مطابق پاچ فوج کے دستوں نے اسلام آباد اور گرد و نما میں تائیناتی کا عمل مکمل کر لیا ہے امن و امان برقرار رکھنے کے لئے پاک فوج کے علاقے بھر میں گشت بھی کیا گیا پاک فوج کے دستوں نے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں کسی بھی شرپسند کو امن و امان تہوالہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی وزارت داخلہ نے آئین کے آرٹیکل 245 کے تحت پاک فوج کی تائیناتی کے حکمات دیئے پاک فوج کے دستوں کی اسلام آباد اور گرد و نما میں تائیناتی کا عمل مکمل ہو چکا امن و امان برقرار رکھنے کے لئے پاک فوج کا علاقے بھر میں گزرائی کے مطابق کسی بھی شرپسند کو امن و امان تہوالہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ترک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج مختلف مقامات پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں میں جھڑپے وفاقی پولیس کا پرائک ڈاؤن ڈی چوک پہنچنے والے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا پولیس نے بھاری پی ٹی آئی کے بہنوں علیمہ خان اور عثمہ خان کو بھی گرفتار کر لیا دونوں بہنیں ومن تھانے منتقل کی گئیں فیض آباد میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکن آمنے سامنے ایکسپریس صبح پر بھی پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان آنکھ مچولی جاری رہی انتظامیہ کی جانب سے ایکسپریس صبح کے لائٹس بند کر دی گئیں موٹر وے کئی پہاڑ کٹی پہاڑی کے مقام پر علیمین گنڈاپور کے قافلے اور پولیس میں تصادم ہوا پولیس کی دانب سے کارکنوں کو پیش قدمی روکنے کے لیے کوششیں کی گئیں آئی جی اسلام آباد کا ڈی چوک کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا شر پسندوں سے آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے کسی صورت قانون کی خلابرزی نہیں کرنے دیں گے آئی جی اسلام آباد کی ایک گفتگو تھی تاریک انصاف کا اسلام آباد میں احتجاج کیا گیا مختلف مقامات پر پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان میں جھڑپیں وفاقی پولیس کے فرائکڈاؤن ڈی چوک پہنچنے والے درجنوں کارکنوں کو گرفتار کر کے مختلف تھانوں میں بند کر دیا گیا پولیس نے بانے پی ٹی آئی کے بہنوں علیمہ خان اور عزمہ خان کو بھی گرفتار کر لیا دونوں بہنیں ومن تھانے منتقل کی گئیں فیضاباد میں پولیس اور پی ٹی آئی کارکنان آمنے سامنے ایکسپریس وے پر بھی پی ٹی آئی کارکنان اور پولیس کے درمیان آنکھ پنچولی جاری رہی ایکسپریس وے کی لائٹس بند کر دی گئی وفاقی وزیر پٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ فساد کی سیاست کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ دو مختلی پاکستان نظر آ رہے ہیں آپ کو کونسا پاکستان چاہیے امن یا فساد کا یہاں بس آگ لگا دو جلا دو کنٹینرز لگا دو کسی کی تمیز نہیں دوزار چودہ میں بھی چینی صدر قیامت پر دھرنا دیا گیا اب ایس سی او کانفرنس ہونے جا رہی ہے تو یہ دوبارہ آ رہے ہیں انہوں نے اسلام آباد کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ حکومتی اقدامات سے محشد ترقی کی راپر گامزن ہے ذرہ مبادہ کے زخائر میں اضافہ ہو رہا ہے سٹاک مارکٹ تاری کی بلند ترین سطح پر ہے سرمایہ کاروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے ملکی محشد ترقی کرے گی تو عام آدمی کو نوکری ملے گی مزید انہوں نے کیا کہا آپ بھی سنیے دو مختلف پاکستان نظر آ رہے ہیں اب دوسرا پاکستان پیش کرتا ہوں جس میں کیا ہے پکڑ لو دھکڑ لو آگ لگا دو فساد کر دو کنٹینر لگا دو میں نکلوں گا تو یہ ہو جائے گا پھر وہ ہو جائے گا پھر نہ ماں کی تمیز نہ بہن کی تمیز اسی طرح کنٹینر لگے تھے دو ہزار چودہ میں اسی طرح چین کے صدر یہاں پہ تشریف لارہے تھے کس لیے ملک کی ترقی کے لیے جس شخص نے کروائی اسی نے چین کے صدر کو روکا کنٹینر لگوائے وہی ایس سی او کی پریس کانفرنس سے دو دن پہلے دوبارہ کنٹینر لگوارہا ہے کہ ملک کے اندر ایک سٹیبیلٹی آ رہی ہے ملک دوبارہ سے ترقی کی طرف گامزن ہو رہا ہے ہمارے ذرہ مبادلہ میں کیا ہوا ہے ہمارے ریزربز کے اندر کیا پوزیشن ہے چاہے وہ سٹاک ایکسچینج کے ریکارڈ ہو چاہے وہ بینو لقوامی سطح کے اوپر تمام لوگوں کا پاکستان کے اوپر کانفیڈنس ہو فچ ریٹنگ کے ذریعے یا دیگر ریٹنگ کے ذریعے کوئی ایک اشاریہ تو غلط ہو رہا ہو تو پھر آپ کی احتجاج کی سمجھ آئے سینیٹر فیصل ووڈا یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے غبارے میں ہوا حکومت برتی ہے اس کے ناہل اور نکمی حکومت نہیں دیکھی خیبر پختونخواہ میں گونر راچ لگا تو تحریک انصاف سیاسی شہید بن جائے گی پروگرام ٹونائٹ وچھ سمر ابباس میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل ووڈا کا یہ بھی کہنا تھا کہ بجائے تحریک انصاف کے غبارے کو پنچر کیا جائے حکومت اس میں ہوا برتی ہے چیف جسٹریز خاضی فائدیسا ایکسٹینشن نہیں لیں گے فیصل ووڈا کا دعویٰ علیمین گنڈاپور کے حوالے سے بات کرتا ہوئے فیصل ووڈا کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈی چوک نہیں آئیں گے گنڈاپور دعویٰ نہیں آئے گا میں نے تو کہا جہاں ڈی چوک کی جو بات ہے یہ ایک اتنی بڑی ناہل نکمی پن ہوگا جو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ تو آپ ان کی پلیڈ میں رکھیں یہ رول آٹ اپ کر رہے ہیں کہ ورنر راجوالی آف فورس صحیح کہ there is no possibility اور اگر possibility کسی نے بات کرنے کی کوشش کی گورنمنٹ کے سے تو میں ان سے کہوں گا خود خدارہ کو اکل کریں صحیح سیاسی شہید نہ بنائیں وہ گلف کال کرتے ہیں یہ پینک کر جاتے ہیں اس سے نکمی ناہل حکومتی پولیسی میں نے اپنی زدگی میں نہیں دیکھی مطلب اتنی لنگڑی لولی حکومت کا حال میں نے نہیں دیکھا تو خوبارے میں ایکچولی ہوا گورنمنٹ بھرتی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ تو پی ٹی آئی تو ایک تفان نہیں ہے یہ پانی کا بلبلہ ہے اور گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ آپ خوبارے میں پن مار کے ہوا نکال دو ککر میں سے ستین بارے نکال دو ان کو جگہ دو ان کو جگہ دو اس سے نکمی پولیسی کوئی بھولی سکتی پی ٹی آئی کی جو مارکٹنگ فورس ہے وہ پی ایم 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 کی گورنمنٹ ہے ناظرین خبری بھی ہے کہ بارتی وزیر خارجہ جے شنکر ایس ایو سمیٹ میں شرکت کے لیے پاکستان آئیں گے بارتی دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی ہے شنگائی تاون تنظیم کا اجلاس پندرہ اور سولہ اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگا سبرہ منید جے شنکر دورہ اسلام آباد میں بارتی وفوت کی قیادت کریں گے بھارت کی کسی بھی شخصیت کا نو سال میں یہ پہلا دورہ پاکستان ہوگا پاکستان بھارت کو ایس ایو سربرہان سمیٹ میں شرکت کے لیے دعوت نامہ بھیجا تھا